نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے خواب میں خرید و فروخت کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں ماہر تعبیر حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ خواب میں خرید و فروخت کرنا اچھی چیز ہے اور اس کی تعبیر بھی اچھی ہے کیونکہ انسان پیسوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز خریدتا بھی ہے اور بیچتا بھی ہے تو خواب میں پیسوں سے خرید و فروخت کرنا اچھی اور بہتری کی علامت ہے اور فیدہ حاصل ہونے کی دلیل ہے اگر کوئی انسان خواب میں سامان کا سامان سے تبادلہ کرتا ہے سامان کو سامان کے بدلے میں بیچتا ہے خریدتا ہے تو یہ خیر اور نفع پانے کی دلیل ہے اگر کوئی انسان خواب میں دکانداری کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ کام میں کوشش اور معیشت کے لیے چیزوں کو حاصل کرنے کی دلیل ہے اگر خواب میں دکان لگاتے ہوئے کوئی انسان دیکھے تو دلیل ہے کہ کاروبار اور کمائی میں مصروف ہوگا بعض علماء کرام فرماتے ہیں خواب میں خرید و فروت کرنا مال و دولت حاصل ہونے خیر و برکت حاصل ہونے کی علامت اور دلیل ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہوئی سے لائک کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں چینل پر نیو این سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلیک کریں اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھنا چاہتے ہیں ہمارا وٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائیں اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر داوانا للحمدللہ رب العالمين